نمشکار ساتھیو ایک بار فیس سے آپ سوئی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چنل انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ پر اور ساتھیو آپ کے لیے جو ہے ٹیکنیکل ہیلپر کا جو اقزام ہوا تھا تئیس تاریخ کو مورننگ شفٹ کے اندر تو وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس کے اندر پوری کی پوری آپ کے جو ہے ریویو دکھانے والے ہیں کہ کس ٹائپ کے جو کوشن ہے وہ آپ کے اس اقزام میں پوچھے گئے تھے اور باقی آپ کے اس کے جو کوشن ہے وہ باقی جو آپ کے پیپر ہوئے ہیں ان سے کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ آپ کا اقزام کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کا کیسہ رہا ہارڈ رہا یا پھر نورمل رہا تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ کے اور کنفرم کر پائیں گے تو اس کملاس کو کمپلیٹ دیکھے گا اور دوسرا چینل پر پہلی بار آئی ہوئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس کے بعد آنے والی جو کلاسز ہے وہ بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے کیسے کوشن آپ سے پوچھے گئے تھے تو پہلے کوشن کے اندر آپ کا یہاں پہ کیا پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کی یہاں پر جو ہے ایک تھری فیز کی کیا ہے موٹر ہے یعنی کہ تھری فیز موٹر ہے اور تھری فیز موٹر کے اگر دو فیز آپس میں بدل جائے یعنی کہ دو فیز آپس میں بدل جائے تو بدلنے کے بعد میں کیا ہوگا یعنی کہ تھری فیز کی موٹر کے اگر دو فیز آپس میں بدل جائیں گے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا تو سیمپل چی بات ہے کہ اگر تین فیز کی موٹر کے دو فیز اگر اپس میں بدل گئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ موٹر کی جو دیو آرہ ہے یعنی کہ direction of rotation موٹر جو ہے اگر اپس میں گھومنا سٹارٹ کر دے گی یعنی کہ 3 فیز کی موٹر کے کوئی بھی دو فیز اگر اپس میں چینج ہو گئے تو اس condition میں موٹر آپ کی کیا ہو جائے گی اگر اپس میں گھومنا پرارم کر دے گی اب اس کے بعد میں جو ہے آپ سے next question کے اندر کیا پوچھا گیا تھا کہ synchronous motor ہے یعنی کہ synchronous motor ہے آپ کی اور synchronous motor جو رہتی ہے اس کے اندر armature دارہ ویفیلڈ دارہ جو ہے یعنی کہ armature دارہ اور فیلڈ دارہ جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے سمبند جو ہے یعنی کہ armature دارہ اور جو فیلڈ دارہ ہے ان کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ کون دکھاتا ہے تو اصل میں اس کو اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں وی وکر بولتے ہیں یعنی کہ وی کرا ہوا اپنے اس کو بولتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا کہ اصل میں آپ کو option میں یہی ملا تھا یا پھر اس کی جگہ پہ کوئی اور option آپ کو دیا گیا تھا اب دیکھیں next question کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کا rms یعنی کہ rms جو ہے اس کے برابر میں کیا ہوگا ایسا question کوئی پوچھا گیا تھا کہ rms کے برابر میں کیا ہوگا تو rms کے لیے دیکھو سمپل سی بات ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر یا تو ملا ہوگا peak بٹے میں root 2 ملا ہوگا یعنی کہ آپ کو ملا ہوگا peak یعنی کہ seeaker man بٹے میں root 2 آپ کو ملا ہے تو وہ آپ کا صحیح ہے یا پھر آپ کو ملا ہوگا 707 point 707 into میں peak مان یعنی کہ seeaker man یہ اگر آپ کو ملا ہے تو بھی آپ کا یہ والا جو question ہے وہ بلکل صحیح رہا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ نہیں ملا ہے تو آپ کو ملا ہوگا form factor into میں آپ کا average value تو یہ اگر آپ کو ملا ہے تو بھی آپ کا صحیح ہوگا آپ جو ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ ان میں سے جو ہے آپ کو اپسن میں کون سا جو ہے ہم سرے ملا تھا تو ہمیں جو ہے کوشن سٹوڈن نے جو بھیجے تھے اس کے اکورڈنگ اس نے بتایا کہ آر ایم ایس کا پوچھا گیا کہ آر ایم ایس برابر کیا ہوگا تو آر ایم ایس جو ہے وہ آپ کا یہ تین اس کے فورمولے ہیں یا پھر اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا ہو سکتا ہے کہ آر ایم ایس جو مان ہوتا ہے وہ آپ کا جو میٹر ہوتے وہ کون سا مانو آپ تے تو وہ آپ کا آر ایم ایس مانی ہوتے ہیں ایسا کوشن جو ہے وہ آپ کا پوچھا گیا ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس کے علاوہ جو آپ کا نیکسٹ کوشن کے اندر کیا پوچھا گیا تھا کہ آپ کا جو تھرمل پاور پلانٹ ہے یعنی کہ تھرمل پاور پلانٹ جو ہے اس تھرمل پاور پلانٹ میں اگر میں بات کروں کولنگ تھرمل پاور پلانٹ میں کولنگ جو ٹاور ہوتا ہے کونڈینٹسار کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو تھنڈا کرنے کا کام ہوتا ہے اس پانی کو تھنڈا کرنے کا کام ہوتا ہے اور حصہ میں کولنگ टاور یعنی کہ cooling کا مطلب ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ use ہوگا تو نام سے بھی آپ اگر question کرنا چاہے تو کر سکتے تھے اب اس کے علاوہ جو آپ کا question ایک اور پوچھا گیا تھا جس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ hydro power plant کی output کسی ہوتے ایسا question کوئی پوچھا گیا کہ hydro power plant جو ہوتا ہے hydro power plant جو ہوتا ہے اس کی output کسی ہوگی hydro power plant کی output کسی ہوگی ایسا question پوچھا گیا اور student نے بتایا کہ آپ کو option میں جو ہے یہ بھی ملا تھا یعنی کی ویدوتک جو ہے ارجہ یعنی کی آپ کا جو thermal power plant ہوتا ہے یا پھر جو hydro power plant ہوتا ہے اس کی اگر بات کریں تو ان میں جو output power ہوتی ہے وہ output power ہمیشہ ہم لوگ ویدوتک ارجہ ہی لیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب اگر کسی student نے کیا یا پھر یہ option میں تھا تو اس کا یہ question جوہاں بلکل صحیح ہے اب دیکھیں next question کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کی کمپن سیٹنگ وائنڈنگ کرچکا کارے آپ کو کیا پوچھا گیا کی کمپن سیٹنگ جو وائنڈنگ یعنی کلمپن سیٹنگ دو وائنڈنگ ہے کمپن سیٹنگ وائنڈنگ جو ہے اس کا کام کیا ہے یعنی کار پوچھا گیا تو کام جو ہوتا ہے اس کمپن سیٹنگ Drag کی بات کریں تو کمپن سیٹنگ وائنڈنگ اپنی We Chunda वی چوں کن جو ہے پرواوکو ختم کرنے کے لئے اپنے اس کو use کرتے ہیں demagnetizing effect جو ہے اس کو اپنے دور کرنے کے لئے اس کو use کرتے ہیں اور یہ آپ کا ڈی سی جو آپ کی جرنیٹر ہے اس جرنیٹر سے related آپ کا کوشن جو ہے وہ آج کی اس ایکزام میں پوچھا گیا تھا اس کے بعد میں کوشن پوچھا گیا تھا کہ اصل میں kvl یعنی کی kvl جو ہے وہ کس صدانت پر کام کرتا ہے یعنی کی kvl جو ہے وہ آپ کا کس صدانت پر کام کرتا ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو اصل میں kvl جو ہوتا ہے وہ آپ کا ارجہ سرکشن کے صدان پر کام کرتا ہے ارجہ سرکشن کے صدان پر کام کرتا ہے تو kbl آپ کا ارجہ سرکشن کے صدان پر کرتا ہے کام اور یہ کوشن آپ کا پہلے بھی ایک بار پوچھا جا چکا ہے اب تک کہ اگزام کے اندر امید کروں گا کہ یہ کوشن آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اب دیکھیں اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں next کوشن کی تو next کوشن کے اندر دیکھیں پوچھا گیا کہ کس کا ویاس ادھیک ہے یعنی کہ آپ کو کوئی ایس ڈیب لیو جی نمبر دے دیے چار پانچ اوپسن کے اندر چار پانچ آپ کو اوپسن میں نمبر دے دیے اور اس میں یہ پوچھا کی اصل میں کس کا ایس ڈیب لیو جی جو نمبر ہے وہ آپ کا ویاس جو ہے اس کا زیادہ ہوگا تو ایسا آپ کو کوئی کوشن دیا گیا تھا تو اس کے اندر دیکھیں سیمپل سی بات کیا ہوگی کہ یہاں پر اگر اپنے بات کریں تو کس کا آپ کا ایس ڈیب لیو جی جو ہے ویاس زیادہ ہوگا تو پندرہ جو آپ کا swg option میں تھا جو سب سے بڑا نمبر تھا تو پندرہ swg اگر سب سے بڑا نمبر تھا تو اسی کا جو ویاس ہے وہ سب سے آپ کا زیادہ ہوگا اب دیکھیں جیسے جیسے ویاس جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کا swg number بڑھے گا ویسے ویسے تار جو ہوتا ہے اس کا سائز یعنی پتلا ہوتا جاتا ہے اور جو ہے موٹا ہوتا جاتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کی swg number کے اوپر ہی depend کرتی ہے اب دیکھیں اس کے بعد میں اگر اپنے بات کریں تو نیکسٹ کوششن کے اندر پوچھا گیا سیریز سنٹ وائنڈنگ دونوں ہو یعنی کی اس نے پوچھا کہ سیریز ہاں سنٹ وائنڈنگ یعنی کی سیریز ویسے سنٹ وائنڈنگ اگر دونوں ہو تو دونوں اگر کسی جرنیٹر میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اوپسن میں سٹوڈن نے بتایا کہ اصل میں کمپاؤنڈ بھی کمپاؤنڈ بھی اوپسن میں تھا تو کمپاؤنڈ جو جرنیٹر ہوتا ہے کمپاؤنڈ جو موٹر ہوتی ہے اس میں سیریز اور سنٹ وائنڈنگ دونوں ہی ہوتی ہے تو امید کروں گا کہ یہ کوشن آپ نے صحیح کیا ہوگا اور بہت تیجی طریقے سے میں نے بھی پڑھا دیا ہے اور اصل میں اگر میں بات کروں یہ جو کوشن ہے وہ بہت بار اپنے کر چکے کلاس میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں آف لائن کلاسز اور دونوں میں اب دیکھیں اس کے بعد میں اگر بات کریں تو نیسٹ میں کونسی موٹر ہوتی ہے ایسا کوئی کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ کو بتا چکے ہیں بار بار کی یونیورسل جو موٹر ہوتی ہے یونیورسل موٹر آپ کی ایسی موٹر ہے جو ایسی اور ڈی سی دونوں پر چلتی ہے ایسا کوشن ریپیٹ پوچھا جا سکتا ہے دیان اگنا اب تو پوچھا گیا کہ آپ کی مکسر گرینڈر میں کونسی موٹر ہوتی ہے لیکن اگلی جو ایکزام کی صفت ہے اس میں یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کی ایسی کونسی موٹر ہے جو ایسی اور ڈی سی دونوں سپلائی پر کام کر سکتی ہے تو وہ یونیورسل موٹر ہے کیسی موٹر ہے جو ایسی اور ڈی سی دونوں سپلائی پر کام کر سکتی ہے تو یہ کوشن بھی آپ کا آج کی جو مورننگ والی صفت ہے اس کے اندر پوچھا گیا تھا اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک کوشن پوچھا گیا جس کے اندر اگر میں بات کروں آپ کو نام دیا گیا کی براؤن یعنی کی آپ کو نام دیا گیا براؤن بلیک گرین یعنی کی کلر کورڈ کا یہ کوشن تھا گرین اور اصل میں گولڈ تو اصل میں یہ آپ کو نام دیے گے کہ اصل میں اس کا جو ہے پرتیرود جو تھا وہ آپ کو گیات کرنا تھا تو پرتیرود دیکھئے سمپل سی بات ہے براؤن کے لیے ایک یہاں پر جو بلیک ہے بلیک کے لیے جو آپ کا دو اور جیرو یہاں پر اگر میں بات کروں انٹو کے اندر جو آپ کا گرین ہے یعنی کی یہ پہلا انگ ہوتا ہے یہ دوسرا انگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ملٹیپلائر ہوتا ہے اور یہ اصل میں ٹولرینس ہوتی ہے تو دیکھئے یہاں پر دس انٹو میں یہاں پر گرین تو گرین آتا ہے آپ کا پانچ نمبر پہ یعنی کی گرین آپ کا پانچ نمبر پہ آتا ہے تو پانچ نمبر کا مطلب دس کی پاور آپ کی کتنی پانچ دس کی پاور پانچ تو اس کا مطلب پانچ جیرو یہ ہوگی اور ایک جیرو یہ ہوگی تو دس کے آگے یہاں پر اگر میں بات کروں تو کتنی 0 6 0 تو 10 کے آگے 6 0 کا مطلب ایک آپ کا میگا ایک میگا جو ہے وہ آپ کا اوم کا یہ پرتیرود ہو گیا اگر آپ کا ایک میگا اوم اپسن میں تھا تو صحیح ہے یہاں پر ایک میگا اوم کی جگہیں پر آپ کو 100 کلو اوم بھی آپ کو اپسن میں مل سکتا تھا یا پھر آپ کو تیسرا اپسن یہ مل سکتا تھا تو تینوں میں سے جو اپسن آپ کو صحیح ملا ہے وہ والا اپسن جو ہے وہ آپ کو صحیح کرنا تھا ان تینوں کے تینوں کے اندر اگر میں بات کروں یہ تینوں کے تینوں عام spent آپ کے صحیح ہے ایک طریقے سے دیکھیں اب دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے NEXT قوشن کے اندر کیا پوچھا گیا تھا تو NEXT قوشن کے اندر یہ پوچھا گیا کہ اصل میں 100 وولٹ کی والٹیج ہے اور اگر میں بات کروں 5 ایمپیر کی کرنٹ ہے یعنی کی والٹیج اور کرنٹ آپ کو دے رکھی ہے اور آپ سے پوچھا گیا کہ اصل میں پرترود کا امان جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا تو اصل میں آپ کو پتا ہوگا کہ وی بٹے میں آئی ہوتا ہے تو وی بٹے میں آئی کا مطلب سو بٹے میں پانچ تو سو بٹے میں جب پانچ کریں گے تو یہاں پر آنسور آجائے گا بیس اوم تو بیس اوم جو ہے وہ آپ کا پرترود کا امان ہے جب آپ کو سو وولٹ کی وولٹیج اور پانچ ایمپیر کی کرنٹ دے رکھے امید کرتا ہوں کہ کوشن جو ہے وہ آپ کے ایجی تھے اور آپ سے ہو گئے تھے اگر نہیں ہوئے تھے تو تیاری کو تھوڑا سا بہتر کیجئے اور بہتر کروانے کے لیے ہم لوگ ہیں اور ہم لوگوں کی تھوڑی سی مدد لے لیجئے تو آپ کی جو تیاری ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی اب دیکھیں اس کے بعد میں اگر بات کریں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ٹرانس فارمر کے کوشن وہ آپ کا ایک پوچھا گیا جو ٹرانس فارمر ہے اس ٹرانس فارمر کے اندر کی بوکوز ریلے جو ہوتی ہے ٹرانس فارمر میں جو بوکوز ریلے ہوتی ہے اس کا کام کیا ہے یعنی کہ آپ کا ایک کوشن پوچھا گیا کہ ٹرانس فارمر میں جو بوکوز ریلے ہوتی ہے یعنی کہ ٹرانس فارمر میں بوکوز ریلے جو ہوتی ہے اس ریلے سے ریلیٹڈ کوئی کوشن تھا تو اس کا ہو سکتا ہے کام پوچھا ہو ہو سکتا ہے کہ یکتی پوچھی ہو تو بوکوز ریلے آپ کی ایک سرکشہ یکتی ہے یعنی بکوز ریلے آپ کی ایک سرکشہ یکتی ہے جو آنترک یا بھائی ہے جو سرکشہ ہے وہ آپ کا سورٹ سرکٹ وغیرہ سے دینے کی کام کام جو ہے وہ آپ کی بکوز ریلے کرتی ہے تو بکوز ریلے کا ایک کوشن ہے تا مینلی کہنے کا مطلب یہ ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کوشن کی لینگویز کیا تھی اس لینگویز کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ کا اس کا آنچر رہا ہوگا اب دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے آپ سے کوشن پوچھا گیا جس میں پوچھا گیا کہ نکل جو نکل آئیرن سیل ہے نکل آئیرن جو سیل ہے اس نکل آئیرن سیل جو ہے اس کے اندر کون سا الیکٹرولائٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو اس میں اگر میں بات کروں تو آپ کا لیتھیم ہائیڈریڈ اور پوٹیسیم ہائیڈر اکسائیڈ تو لیتھیم ہائیڈریڈ اور پوٹیسیم ہائیڈر اکسائیڈ ہے وہ ان کا جو ہے میسرن آپ کا بھرا ہوتا ہے یہ کوشن آپ کا یہاں پر پوچھا گیا تھا جو نکل آئیرن سیل ہے نکل آئیرن سیل میں جو آپ کا الیکٹرولائٹ ہے وہ کون سا بھرا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے بعد میں اگر بات کریں تو پوچھا گیا کہ لیپ وائنڈنگ لیپ وائنڈنگ جو ہے اس میں دھارہ کے لیے دھارہ کے لیے سمانتر پتھو کی سنگیاں یعنی کہ دھارہ کے لیے سمانتر پتھو کی سنگیاں پوچھے گی تو دیکھئے سمانتر پتوں کی بات کریں لیپ وائنڈنگ کی بات کریں تو لیپ وائنڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اے برابر پی ہوتا ہے اے برابر پی ہوتا ہے یعنی کی سمانتر پتوں کی سنکھیا پولوں کے برابر ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ کو سمپلیکس لیپ وائنڈنگ ملا ہے ڈیوپلیکس لیپ وائنڈنگ ملا ہے ٹریپلیکس لیپ وائنڈنگ ملا ہے تو سمپلیکس کے لیے ایک سے گنا ڈیوپلیکس کے لیے دو سے گنا ٹریپلیکس کے لیے تین سے گنا تو تین گناہ پی ہو جاتا دو گناہ پی ہو جاتا یا ایک گناہ پی ہو جاتا لیکن یہاں پر آپ کو کوشن جو ہے لیپ وائنڈنگ میں سمانتر پتو کی سنکھیا پوچھے گی تو لیپ وائنڈنگ میں سمانتر پتو کی سنکھیا اے برابر پی ہوتی ہے ایسا کوشن پوچھا گیا اور لیپ وائنڈنگ کا جو کوشن ہے وہ آپ کا پیچھے بھی ایک سفٹ کے اندر پوچھا جا چکا ہے اب دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے پوچھا گیا ایک گیٹ کا کوئی کوشن آئے تھا کہ یونیورسل گیٹ کس کو بولتے ہیں یعنی یونیورسل گیٹ جو ہے وہ آپ کا کس کو بولتے ہیں ایسا کوئی کوشن پوچھا گیا تو آپ کا دو پرکار کے جو گیٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک تو جو نور گیٹ ہوتا ہے نور گیٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کا یونیورسل گیٹ کی کٹیگری میں ہی آتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا نینڈ گیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو نینڈ گیٹ ہے یہ نینڈ گیٹ بھی آپ کا یونیورسل گیٹ کی کٹیگری میں ہی آتا ہے تو ان دونوں میں سے آپ کو آپسن میں کون سا ملاتا وہ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کرنا تاکہ باقی سٹوڈینٹ کو بھی پتہ لگے کہ اصل میں ان میں سے کون سا اپسن میں دیا گیا تھا اور اصل میں گیٹ سے ریلیٹڈ بہت کوشن آپ کے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو جو ہے کور کر لیجیگا اگر آپ کا تھوڑا سا ویک ہو تو اس کے بعد میں ایک کوشن تھا جس میں پوچھا گیا کہ آویس بٹے میں سمیں آویس بٹے میں سمیں جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر پوچھا گیا کہ اصل میں کیوں بٹے میں ٹی جو ہے وہ اصل میں کس کے برابر ہوتا ہے آئی کے برابر ہوتا ہے ریجن کارن کی آئی برابر ہمیشہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر کیوں برابر میں کیا ہوتا ہے کیوں برابر میں ہوتا ہے آئی ٹی تو یہاں پر کیوں برابر آئی ٹی سے یہاں پر آپ کا آئی برابر کیا ہو جائے گا تو کیوں بٹے میں ٹی تو اس کا مطلب دارہ جو ہے اس کا آنسر تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ آویس بٹے میں سمیہ جو ہے وہ اس کے برابر میں کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دارہ جو ہے اس کے اندر option میں ہونا چاہیے آپ بتائیے گا option میں دارہ تھا کیا اب دیکھئے ایک کوئی question آیا ہوا ہے بتا رہے ہیں کی میگر سے related question آیا تھا یعنی کی میگر سے related question آیا تھا تو میگر کے بارے میں دیکھو کوئی بھی question پوچھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے پوچھا ہوں insulation test کے روپ میں کون سا ہوتا ہے یا پھر انسولیسن ٹیسٹنگ کے علاوہ اس کا یوز کہاں کر سکتے ہیں تو کنٹینیوٹی ٹیسٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایسا بھی پوچھا گیا ہو سکتا ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکزام میں آپ کو اپسن کونسا ملا تھا اس کے اکورڈنگ اس کے علاوہ آپ کو کوشن دیا گیا تھا جس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ اصل میں اگر میں بات کروں ایک چار اوم کا پرتیرود ہے اور اصل میں ایک چالیس کلو اوم کا پرتیرود ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو بیس کلو اوم کا پرتیرود ہے اس کے علاوہ بات کریں تو چالیس اوم کا پرتیرود ہے تو یہ پرتیرود ہے اور اصل میں کس میں جڑے ہوئے ہیں تو سمانتر کرم میں جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ سمانتر کرم میں جڑے ہوئے ہیں تو سمانتر کرم میں جڑے ہونے کے کارنے اس کے اندر ٹوٹل جو پرتیرود ہے اس کا مان کیا ہوگا تو کلکولیٹسن کر لینا آنچور جو آئے گا وہ چار اوم سے کم ہوگا چار اوم سے کم اگر کوئی آپسن میں تھا تو وہ آپ کا اس کا رائٹ آنچور تھا اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک کوئی پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر ایمپلی فائر کے اندر نیگٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ کس لئے کام میں لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک میگا جو ہے الیکٹرو وولٹ جو ہے وہ کتنے جول کے برابر ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک الیکٹرو وولٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں آپ کو بتایا ہویا ہے کہ آپ کا 1.6 انٹو دس کی پاور مائنس انیس جول کے برابر ہوتا ہے ایسا بتایا ہویا ہے اور اگر میں بات کروں یہاں پر کیا پوچھا گیا میگا کا پوچھا گیا تو میگا کے لیے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا یہاں پر ادھر والی سائیڈ میں ایک پوائنٹ چھائے انٹو دس کی پاور جو ہے مائنس انیس انٹو میں میگا برابر کیا ہوتا ہے تو دس کی پاور چھے تو دس کی پاور چھے سے انیس کینسل ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کا آئے جائے گا 1.6 انٹو دس کی پاور مائنس تیرہ جو ہے جول اس کا رائٹ آنسور رہا ہوگا اور جس بچے نے کیا ہوگا اس کا یہ آنسور بلکل صحیح رہا ہوگا تو یہ تھے کچھ آج کے آئے ہوئے کوشن جو ہمیں سٹوڈنٹ نے بھیجے ہیں اور امید کروں گا کہ یہ جو سارے کے سارے کوشن ہے وہ آپ کے لئے بہتر رہیں گے آگے جو پیپر ہونے والے ان کے لئے بھی اور اس کے جو پہلے والے ہو چکے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کروز چیک کر لیا ہوگا کہ آپ کے اس میں سے کتنے کوشن آپ کیا صحیح ہو رہے ہیں تو باقی آپ جو ہے اس کے اگر کوئی اور کوشن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا اس کے آگے والی جو کلاس ہے اس کے اندر ہم نے لے کے آئیں گے تاکہ باقی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پتہ لگتا رہے کہ پیپر کا لیول کیا رہ رہا ہے باقی چینل جو ہے اس کو آپ لوگ سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہمارا تھوڑا سا موٹیویشن بڑھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے تاکہ چینل جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ نیا ہے تو اس کو تھوڑی سی آپ گروت دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور آپ کے لئے اسی طرح کا تاکہ چینل جو ہے